اس نشست میں جہنم کے تعلق سے جو بات بیان کرنا چاہتے ہیں ان میں صحیح ہے کہ جہنم کے دروازے کتنے ہیں جہنم کے دروازوں کے بارے میں اگر ہم قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتا چلے گا کہ جہنم کے دروازے ہیں دوسری بات جہنم کے ساتھ دروازے ہیں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا وَإِنَّا جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ان سارے کافروں اور مشکوں کے وعدہ کیا ہے جہنم کا ہے سب کا وعدہ جہنم ہے سب کو جہنم میں جانا ہے جو بھی اللہ اس کے رسول پر ایمان نہیں لائے گا توحید کو اختیار نہیں کرے گا اس کو جہنم میں جانا ہے لَهَا سَبْعَتُ أَبُوَابِ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٍ جہنم کے ساتھ دروازے ہیں اور ہر دروازے کے لئے مخصوص لوگوں کو متعین کر دیا گیا ہے کس دروازے سے کس کو جانا ہے کس دروازے سے کتنے لوگ جائیں گے اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کریم میں بیان فرما دیا ہے تو قیامت کے دن فرشتے جہنمیوں کو جہنم کی طرف ہاک کر لے جائیں گے اور جہنم کے دروازوں کو کھول کر جہنمیوں کو اس میں داخل کر دیں گے تو جہنم کے دروازوں سے ان کو جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا اور جہنم میں ٹھوس دیا جائے گا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَا جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاؤوهَا فُتِحَتَ أَبُوابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتُلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَا وَلَاكِنْ حَقَّتْ قَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ قِيلَ ادْخُلُوا أَبُوا بَجَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِعِسَ مَثْوَ الْمُتَكَبِّرِينَ سورہ نمبر 45 آیت نمبر 17 میں اللہ نے بیان فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا جہنمیوں کو کافروں کو جہنم کی طرف جوک در جوک فوج در فوج گروں در گرے اور جھاک کر لے جائے جائے گا یہاں تک کی جب وہ آئیں گے اس کے دروازے کھول دی جائیں گے تو جہنم میں دروازہ ہے ساتھ دروازہ ہے جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے اور جب جہنم کے دروازے کھولے جاتے ہیں تو جہنم کے داروگاں ان سے کہتے ہیں کیا تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا جو تمہارے رب کی آیتوں کو پڑھتا اور تم کو اس دن کے ملاقات سے دراتا تو وہ کہیں گے کیوں نہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب کافروں پر ثابت ہو گیا ان سے کہا جائے گا جاؤ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کو جہنمیوں کو جہنم میں داخل کرنے کے بعد سختی سے جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے اللہ نے فرمایا جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا یہ بائیں ہاتھ والے ہیں اور ان کے اوپر ایسی آگ ہوگی اور ایسا جہنم ہوگا ایسا عذاب ہوگا جس کو بند کر دیا گیا ہوگا روک دیا گیا ہوگا سورة البلد آیت نمبر 21 اور 20 میں اسی طریقے سے اللہ نے سورہ حمدہ فرمایا وَمَا أَدْرَاكَمَا الْحُطَمَا نَارُ اللَّهِ الْمُقَدَةَ الَّتِي تَتَّلِي وَعَلَى الْأَفْئِدَةَ اللہ نے فرمایا تمہیں حمدہ کا معلوم کیا ہے یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو کلیجے اور دل تک پہنچ جائے گی اور یہ اس میں بند کر دیا جائیں گے یہ آگ ان کے اوپر روک دی جائے گی اور اس میں ٹھوچ دیا جائیں گے اور لمبے لمبے سدونوں میں ان کو باند دیا گیا ہوگا تو جہنم کے دروازے ہیں جہنم کے دروازوں کو کھول کر جہنمیوں کو اس میں ڈال دیا جائے گا اور ان کو اس میں ڈالنے کے بعد جہنم کے دروازے بند کر دی جائیں گے پھر اس کے بعد ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوگی وہ چیخیں گے وہ چلائیں گے وہ بلائیں گے لیکن ایسے فرشتوں کو ان کے عذاب دینے پر متعین کیا گیا ہوگا جو بہرے ہوں گے جو اندھے ہوں گے نہ تو سنیں گے نہ تو دیکھیں گے نہ تو ان کو رحم آئے گا اور وہ صرف سزائیں دیتے جائیں گے